ایک مرتبہ سورہ الحمدلہ تیر مرتبہ سورہ احلاس پھنکر شہید علیہ الرحمہ کی روح کوئی سارے سبابہ ایک مرتبہ سورہ الحمدلہ تیر مرتبہ سورہ احلاس پھنکر رئیسہ بیگم بنت ناتق حسین افسر حسین رزوی اختر حسین رزوی افتخار حسین رزوی ابن مولانا اسغر حسین رزوی کی ارواح کو رسال سواب فرمائیں اور اسی فاتحہ میں میرے والدین کو بھی شامل فرمائیں اور خطیب الایمان نصر الملت سید الملت کو بھی شامل موسیقی شفا فاطمہ بن تے رزی سعید ٹراما سینٹر میں مسپٹلائز ہے خدا نے شفائق کاملہ اور آجلہ عطا فرمائے اور اہل بیعت علیہ السلام حلوالخصوص سید سجاد علیہ السلام کی سختے میں تمام امینین و امینات جہاں جہاں ہیں اور خدا نہ کردہ مریض ہیں انہیں صحت کاملہ اور آجلہ کی ماشاء اللہ اللہ حول لا قبہ اللہ بلہو اللہ 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 لالی لازین اغذو باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا مولانا بالقاسم محمد والی التیبین الطاہرین المعصومین المظلونین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتابه ومطقن کتابه قالو اللہ واسدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلق الجنہ والانساب اللہ وليعبدون صلی اللہ وآلہ 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 مسلسل مجلس آپ سماک کرنا رہے ہیں اور آج اس سلسلے کا یہ آخری دن ہے یہ کے بعد دیگرے مجلسوں کا تسلسل ہے بہرحال آپ بھی انسان ہیں جسم ہے بدن ہے تو بدن تھکتا تو ہے ہی مگر یہ بھی بلائے آل محمد کا کرم ہے کہ انسان ہر لنگے ذکرِ اہلِ بیس سے تازگی محسوس کرتا ہے آئیے میرے ساتھ ہم ہاتھ فکریہ کو رکھیں اور ایک چھوٹا سے سفر شمو کرتے ہیں حالانکہ اب وقت تو نہیں ہے کسی پسید تک تدریر کا اور پسید بیان کا مگر ایک مختصر سا بیان ایک خاص ملہوں کے تحت آپ کی حدیعہ سماعت کیا جا رہا ہے ایک سلامات پڑھیں محمد و آل محمد یہ ہندوستان کے معروف مرسیہ خان ہیں تحت اللہ پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ ہم ہر سال ان سے مرسیہ سنتے ہیں اور ماضی سے حال میں اور حال سے مستقبل میں چلی جاتی ہے ہاں اللہ کے یہ زمانہ بہت کم رہ رہا ہے کہ اس میں مرسیہ اور کوئی مرسیہ کو اس وقت زندہ رکھے ہوئے ہیں خدا انہیں ہزاروں برس کی رہ رہتا فرمائے ہیں اور اس کارمہ کو اسی طرح بڑھنے کی توفیق رہتا فرمائے ہیں ایک چھوٹا سا موضوع چھوٹا سی بات شروع کرتے ہیں وما خلقت جنہ والانسا اللہ لیعبرون ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر صرف عبادت کے لئے پیدا کیا جن و انس کی تخلیق انسانوں کی پیدائش انسانوں کی خلقت کا سبب پروردگارِ عالم نے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ عبادت کے لئے پیدا کیے لفظ پٹیکولر موجود ہے واقعیدہ لفظوں سے بحث ہے جن و انس کو ہم نے پیدا کیا عبادت کے لئے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر اللہ نے فرشتوں کا ذکر نہیں کیا جن کا ذکر کیا انسان کی ذکر کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام مخلوق کا ذکر کیا جاتا جن و انس کا فرشتوں کا ابنیے کی جو پیڑ پودے ہیں کیا یہ عبادت نہیں کرتے یہ بھی عبادت کرتے ہیں تو اللہ اللہ نے نہ پیڑ پودوں اور جانوروں کی عبادت کا تذکرہ کیا اور نہ فرشتوں کی عبادت کا تذکرہ کیا عبادت کا ذکر کیا لفظ کے ساتھ مان خلق تم جن نو علی صلی اللہ علی عبد جن نو یوس کو میں نے پیدا کیا صرف عبادت کے لئے جبکہ عبادت جن نو یوس بھی کرتے ہیں اور اللہ کی ہر مخلوق عبادت کرتی ہیں مگر تذکرہ آیت میں جو ہے وہ صرف جن نو انس کا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اور مخلوق کی عبادت میں اور ان دو مخلوق کی عبادت میں کوئی فرق ضرور ہے کوئی فرق ہے فرشتے اللہ نے جس چیز پہ جس فرشتے موائین کر دیا ہے اس کا وہی عمل بجالانہ عبادت ہے پیڑ پودے یہ بھی عبادتیں کر رہے ہیں ہر چیز ذرا ذرا عبادتیں پروردگار کرتا ہے لیکن جنات کی عبادت کا تذکرہ ہے انسانوں کی عبادت کا تذکرہ ہے بات ان کا ذکر کیا جن تسبیح لفظ عبادت ہوتی تھی اسلام آیا اور یہ تصور چہار دیواری سے نکل کے زندگی میں داخل ہو گیا چہار دیواری سے نکلا اور انسان کی زندگی میں داخل ہو گیا اور اسلام نے کہا کہ اے بندے اے میرے بندے اگر تم اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے کسی کمزور کی مدد کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے مجھے یاد کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے کسی یتین کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے عبادت چہار دیواری میں رہ کے نہیں ہوتی زندگی کے ہر شعبے کو عبادت بنا دیا اسلام نے اگر ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے اسلام سے پہلے عبادت چہار دیواری تک محدود تھی اسلام نے اس عبادت کے مفہوم کو نکالا اور آواز دی چہار دیواری میں نماز ہوتی ہے زندگی میں عبادت ہوتی ہے سلوات پڑے محمد عبادت خود زندگی عبادت زندگی کے لیے ہر شعبہ حیات زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو عبادت سے خالی ہو اسے عبادت ہونا چاہیے تمہارے لیے اگر اپنے بھائی عزیز اس کی کمزوری کو دور کرنے کا تصور ذہن میں ہے تو یہ بھی عبادت ہے اس کی کمزوری کو دور کرنا تو عبادت ہے ہی اس کا تصور کرنا یہ بھی عبادت ہے نماز پڑھنے کے لیے جانا یہ بھی عبادت ہے نماز پڑھنا عبادت ہے مگر نماز کے لیے جانا یہ بھی عبادت ہے باغذو رہنا یہ بھی عبادت ہے تہارت سے رہنا یہ بھی عبادت ہے اللہ عبادت کو محدود نہیں کرتا ہر عمل ساتھ علم پڑھنے زریعہ مبارک بلکہ زندگی میں اسلام پیدا کرنے کو عبادت کہتے ہیں یا زندگی کو مطابق اسلام بنانے کو عبادت کریں زندگی مطابق اسلام بنائی ہے کہ نہیں اگر زندگی مطابق اسلام بنائی ہے تو جقینا تم نے عبادت کی ہے ورنہ عادت نماز بنائی بات ہے میں کیا کہہ رہا عادت نماز پڑھتے ہیں لوگ نہیں عبادت سمجھ کے پڑھو عبادت سمجھ کے جب پڑھی جائے گی تو کیفیت کیا ہوگی پوری بحث ہے یہ پورا فلسفہ ہے کہ نماز قبول ہے ہوئی کہ نہیں ہوئی نماز قبول ہے کہ نہیں ہم نے نماز پڑھی ہے ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہے فلانس صاحب نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز قبول ہے کہ نہیں ہے یہ تصور ہے سوچنا ہے کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہر آدمی کو ہوتا ہے ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا ہر آدمی کہتا ہے کہ صاحب اللہ ہی قبول کرے گا تاکہ ہر آدمی جان لے اس کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی نسخہ کیا ہے 21 میں پارے میں پروردگار نے اعلان فرمایا ان السلات تنہا ان الفہش والمرکر بے شک نماز ہر برائی سے روکتی ہے میں غور نہیں کیا بے شک نماز ہر برائی سے روکتی ہے اگر نماز برائی سے رک رہا ہے تو نماز قبول ہو رہی ہے اگر نماز پڑھنے والا نماز دوزار نمازی برائی سے بچ گیا ہے تو یقینا نماز نے اس کی زندگی پہ اثر ڈالا اثر جب ڈالے گی جب قبول ہو جائے گی اور ہمارے ہم اور یہ نماز اتنی بڑی چیز آج اگر فرمول آپ کے حوالے کر رہا ہوں خدا کرے کہ یہ بچوں کے کام آجائے خاص طور میں بچوں کے لئے بات میں کہہ رہا ہوں کہ نماز سب سب سے اور لگا تم مدد محنگو سب اور سلاح سے نماز سے مدد مانگو سبر سے مدد مانگو اس کے مانی یہ ہوئے کہ نماز میں اور صبر میں یہ طاقت ہے کہ وہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے انسان اس کو اپنائے نماز بھی مدد کرتی ہے اور صبر بھی مدد کرتا ہے اللہ خود فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نماز سے مدد مانگنا تم مدد مانگو نماز سے تو مدد مانگو صبر سے صبر سے اور صلاح سے تم مدد مانگو تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب تم کا مصیبت کا کوئی وقت پڑھ جائے جب پریشانی میں گھر جاؤ تو تم صلاح سے مدد مانگو نماز سے مدد مانگو صبر سے مدد مانگو پورا عالم اسلام اس آیت کو پڑھتا ہے ارے صلوات و بڑے محمد والے تم مدد مانگو صبر سے اور صلاح سے تم نماز سے مدد مانگو اور تم صبر سے مدد مانگو نماز سے مدد مانگنے کو اللہ کہہ رہا ہے جب بھی کوئی مشکل پڑھے پریشانیوں میں گھر جاؤ تو دیکھو نماز پڑھنا نماز تمہارے لیے مددگار ثابت ہوگی اسی سے مسلمانوں کے ایک گروہ نے ایک فلسفہ ایجاد کیا کہ مدد کیسے مانگی جائے اور مسلمانوں نے ایک پہلے فلسفہ ایجاد کر رکھا تھا کہ مدد غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے نہیں بہت باریک سیمات ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے غیر اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا حرام ہے ناجائز ہے یہ کون کہتا ہے یہ کہتے ہیں مسلمان کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے مگر میرا سوال ہے کہ فیصلہ کر کے بتاؤ نماز اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے نماز اللہ ہے غیر اللہ ہے ہر مہار آدمی کہتا ہے کہ نماز اللہ نہیں ہے بلکہ غیر اللہ ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے ارے نہیں کیا کہہ رہا اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے نماز اللہ نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے مسلمان انکار تو کرتا ہے مگر عقیدے میں وسیلے کا قائل ہے ارے سلوات پڑھے محمد و عالم انکار تو کرتا ہے کہ دیکھو کسی سے مدد مانگنا نہیں مانگنا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے نہیں بطور نماز اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے اللہ نہیں ہے غیر اللہ ہے تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے خود اللہ حکم دے رہا ہے کہ نہیں کہ دے رہا ہے تو بھائیہ اگر نماز مسلمان کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے تو وہ بھی مددگار ہوں گے جنہوں نے نماز کو قائم کیا ہے سلوات پڑھے محمد و عالم حمد وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نماز کو قائم کیا ہے اس کائنات میں وہ بھی ہیں نہیں اس کے بعد اللہ نے عجیب بات کہی عجیب سی بات پروردگار فرماتا ہے اس تائینو بسبر و السلا تم مدد مانگو سبر سے ہو سلا سے نماز سے مدد مانگو اور سبر سے مدد مانگو اور اس کے بعد فرماتا ہے ان اللہ ما اس سابری بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک پروردگار سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ نے اپنے معجب کو بھی بتایا کہ میں سب کے ساتھ نہیں ہوں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو تمام مسلمانوں کو سبر کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے میں ایک اور نہیں کیا ہم نے سبر کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ انہیں کے ساتھ ہے اور دنیا کے سب سے بڑے سابر کو حسین کہتے ہیں سلوات پڑے محمد و آل محمد اس کائنات کے سب سے بڑے صابر کو حسین کہتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ اللہ حسین کے ساتھ ہے اللہ حسین کے ساتھ ہے اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہو تو اسے چاہیے کہ حسین ہی بھلے جتنا حسین سے ملتا جائے گا اتنا رب سے قریب ہوتا جائے سلوات پڑے محمد و آل محمد پڑے جتنا حسین سے قریب ہوگا اتنا اللہ سے قریب ہوگا اور جو حسین سے قریب ہوتا ہے اسے موت کی فکر نہیں ہوتی ارے میں کیا اس لیے کہ حسینیت میں موت میں یہ شہادت ہے موت سے ڈر لگتا ہے شہادت سے نہیں ڈرتے شہادت کو گلے لگاتے ہیں شہادت کو گلے لگاتے ہیں اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر اعلان کر دیا جائے اور آپ کو پتا ہو کہ فلا جگہ بم رکھا ہوا ہے یا کسی بھی وقت مہاں بسپورٹ ہو سکتا ہے کوئی جائے گا کوئی جانا گوانا کرے گا نہیں جان پیاری ہے مگر کربلا میں جانے والوں کا تاتا بندھا ہوا ہے ارے میں کیا کہہ رہے گا کیا کہہ رہا ہوا بھائے کربلا میں جانے والوں کا تاتا بندھا ہوا ہے یعنی اتنے جانے والے ہیں کہ شمار تھک گیا ہے ارے سلوات و بڑے محمد و آلے محمد پر شمار کرنے والے تھک گئے عظمت جنابے امم کنسوم پر بلند ترین سلوات بڑھا آئی ادھر سادی رہے دیدے حسین یاد حسین یاد یزید یاد حسین یاد آپ اندازہ کریں اگر یہ کہتے جا جائے کہ فلاجے کے بسپورٹ ہو سکتا ہے تو کوئی وہاں نہیں جائے گا مگر حسین ہی اس سے کبھی نہیں ڈرتے حسین ہی اس سے کبھی نہیں ڈرتے جتنا ظلم اس زمانے میں بڑھوسی ملک پاکستان میں شیعت تو ہو رہا ہے انہیں شیعہ ہونے کی سزا مل رہی ہے یہ شیعہ گلہ کاٹ دیا جائے اور کہہ کے گردن کاٹتے ہیں یہ کونسا اسلام ہے یہ کونسا اسلام ہے جانتے ہیں یہ کونسا اسلام ہے یہ وہی اسلام ہے کہ جو کربلا میں شور مچائے ہوئے تھے حسین کو جلدی قطع کرو نمازِ عصر قضاء ہونے والا سلوات بڑے محمد و حالِ محمد ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ لوگ ہوں گے کون مگر اس کے بعد سمجھ میں آ گیا جیسے آج موجود ہے ویسے کل بھی رہے ہوں گے سلوات بڑے محمد و حالِ محمد قربلا میں جانے والوں کا تاتہ ہے کوئی رکھتا ہے نہیں سب سے بڑا مجمع مہا کمب میں ہوتا ہے مہا کمب کا جمعیلہ ہے اس میں سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں حج میں ہوتا ہے مگر اس مجمع نے سارے آنکھ نے فیل کر دیئے اتنا مجمع ہے چاروں طرف سے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو کہ کربلا جا رہے ہیں کسی نے کا موت آ جائے گی کہ مرنے نہیں جائے رہے شہید ہو نے ارے میں کیا کہہ رہا ہوں سلوات بڑے محمد و حالِ محمد جو جا رہے ہو کہاں کربلا ہے مولا جا رہے ہیں کیا کہاں میں کربلا ہے مولا حسین آواز دے رہا ہے حسین علیہ السلام کی زیارت کو جا رہے ہیں میں کربلا میں اس وقت موجود تھا اسے ساجہ و آئی ایس آئی کا یہ مسئلہ چلا ہے میں اس وقت مولا کے کرم سے کربلا ہی نہ تھا یقین کیجئے کہ وہاں پر مومنین کے چہرے پر کوئی حراس نہیں تھا کوئی چہرے پر حراس ہی نہیں تھے کوئی شکر نہیں تھی بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہاں پتا بھی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے وہ کہاں آ گئے ہیں ہم کبھی بھی دشمن پر نظر نہیں رکھتے عظم حسین پر نظر رکھتے ہیں عظم حسین بچے کو جوان بنا دیتا ہے آئے غر کو علیہ السلام بنا دیتا ہے ایک سلامات پڑھے محمد والا کوئی راست وہاں نہیں تھا کربلا جانے والوں کے تاتے لگے ہوئے بمپ اسپورٹ ہوا میں پھر سوال کر رہا ہوں کہ پاکستان کا ایڈنسٹیشن پاکستان کا نظام وہ کونسا اسلام ہے وہ کونسا اسلام ہے کہ جو ایک مسلمان کے قطر کی اجازت دیتا ہے اور اگر نظام سمل نہیں رہا ہے تو سفید کپڑے پہننے سے فائدہ کیا ہے حاکر تو وہی ہے جو رعیت کی ایک ایک چیز کو جانتا ہو ایک ایک انسان کو پہچانتا ہو اسی لئے کائنات کے امام نے اچھا لباس نہیں پہنا حکومت آگئی مولا علی کے پاس حکومت کر رہے ہیں علی علیہ السلام حاکم وقت تھے کفادار السلطانہ تھے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنی کمیس کو لے کے درزی کے یہاں گئے درزی نے وہ کمیس سی دی اور جب علی علیہ السلام کمیس لینے گئے ہیں تو اس نے ایک جملہ کہا خدا کی قسم اندازہ کرے حاکم کیسا ہوتا ہے تیل لاکھ کا سوٹ پہن کر کرسی پہ بیٹھنے والا حاکم نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہوں تیل لاکھ کا سوٹ پہن کر ڈیل لاکھ کی گھڑی بانت کر کے غریبوں کا ہندرد بننا اور بات ہے سادہ لباس پہن کے ان کی سب میں آجا نور سلاوات پڑھیں محمد و علیہ وزنائی جبلاس کو اتنا قیمتی لباس پہنے ہیں صاحب لباس بہت اچھا ہے کس نے کہا قیمتی لباس لباس کی قیمت نہیں ہے پہننے والے کی ہے پہننے والے کی ہے پہننے والا اگر عظیم ہے سادہ لباس پہنے گا تب بھی عظیم ہی رہے گا ہارے گا ایک سلاوات پڑھیں محمد دو مشرے سناتے ہیں پرانے کسی شاعر کے دو مشرے سننیں ایک شیر ہے زندگی بریاد رکھیں کہ تُو جسم کے رنگین لباسوں پہن نازا تُو جسم کے رنگین لباسوں پہن نازا میں روح کو محتاجے کفن دیکھ رہا ہوں ارے سلاوات بڑے محمد وعالے محمد لباسوں پہن نازا پیت بھر کے بھوکوں کے لیے فریاد کرنا اور بات ہے اپنے پیت پہ پتھر باندھ کے بھوکوں کی حمایت کرنا اور بات ہے امیر المومنین علی ابی طالب علیہم السلام یا علی یا علی تمیز درزی کو دی درزی نے مولا کی تمیز سیدھی اور شلے کے بعد علی کو دی اور اس نے جملہ کہا مولا اب اتنی جگہوں سے شن چکی ہے کہ اب شلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے درزی کا جملہ اب مولا نے کیا جملہ فرمایا یہ مولا ہی کہہ سکتا ہے یہ مولا ہی کہہ سکتا ہے درزی کہتا مولا اب اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ یہ پھر سن سکے کائنات کا امام محضبے سے خطاب کرتا ہے اے لوگوں علی کو اس پھٹی ہوئی قمیس کے پہننے میں شرم نہیں آتی مگر کیا کروں یہ قمیس ہی علی کا ساتھ نہیں دے رہی ہے سلوات و بڑے محمد و علی محمد کربلہ کربلہ ہے کربلہ کربلہ ہے کربلہ جیسے کوئی واقعہ نہیں ہے نجف سے کربلہ تک پیدل چلنے والے پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا ٹیلیویشن دکھا رہے تھے چینل دکھا رہے تھے پیدل لوگ چل رہے ہیں اور مزے کی چیز یہ ہے کہ کھانے والے کم ہیں لوگ کھانے پہ لڑتے ہیں وہاں کھانے والے کم ہیں کھلانے والے زیادہ ہیں کھلانے والے زیادہ ہیں یہی تو کمال ہے جو خود بھوکا رہ گیا کائنات اسی کے صدقے میں تو کھا رہی ہے سلوات پڑے محمد و علی محمد کربلا جا رہے ہیں مولا کے یہاں جا رہے ہیں دیار مولا میں جائیں گے کربلا مولا جائیں گے نجف اشرف جائیں گے عرضو کر کے جاتے ہیں کہ نجف سے پیدل جائیں گے کربلا اتنا لمبا سفر کر کے پیدل جا رہے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے یہ جذبہ کس نے دیا یہی جذبہ حسینیت ہے یہی جذبہ حسینیت ہے حسینیت لفظوں سے نہیں ملتی جذبوں سے ملتی ہے حسینیت لفظوں سے نہیں ہے بلکہ جذبوں سے ہے اسی لئے اللہ فرماتا ہے ان اللہ ماں صابرین بے شکل اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دو آیتیں میں بہت رہا ہوں ایک آیت میں نے سنا دی اب ایک آیت اور سنلیں ان اللہ ماجس fakir بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب ایک آیت اور سن لیں اقیم السلاة وعات الزکاة ورکعو مار راکعین نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ عجب لفظ استعمال کیا ہے عجب بات پر بردگار کہتا ہے ورکعو اور رکو کرو مار راکعین رکو کرنے والوں کے ساتھ وشدو معا ساجدین نہیں ہے سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اقیمو مار قائمین نہیں ہے سلام پڑو سلام پڑھنے والوں کے ساتھ تشاہد پڑو تشاہد پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں قیام کرو قیام کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہے کیا اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کی تاریخ میں کوئی رکو ایسا ہے ارے میں کیا کہہ رہا ارے اور تو کہہ میں کیا کہہ رہا ہوں سلامات پڑھے محمد والے قرآن کی تاریخ میں کوئی رکو ایسا ہے کہ جس میں زکاة بھی عدا ہو رہی ہے قیام سلات بھی ہے زکاة بھی ہے تاریخ قرآن میں کوئی ایسا ہے رکو تلاش کرو ڈھونڈو پوری تاریخ قرآن میں ایک ہی رکو ہے جو علی ابن عبی طالب نے کیا ہے عالم یہ ہے کہ رکو بھی کر رہے ہیں زکاة بھی دے رہے ہیں سلامات پڑھے محمد والے بس یہی سے پہکا پورے تاریخ قرآن میں کوئی رکو ایسا ہے کوئی رکو ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہونے کا حکم پروردگار دے رہا ہے کہ تم رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ تو کوئی رکو ہے ایسا کوئی رکو ایک ہی رکو ہے اور وہ رکو علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ہے کہ جب علی رکو کر رہے ہیں اور حالت رکو میں زکاة دی ہے علی نے حالت رکو میں زکاة دی ہے علی نے ابھی طالب نے عجیب بات ہے زکاة دینا اور ہے زکاة کھانا اور ہے قرآن کھانے والوں کا ذکر نہیں کرتا دینے والوں صلوات پڑے محمد والے تو یہ ہے کون دونوں کے دونوں نماز رکو کرنے والا کون ہے کسی نے کہا کہ رکو کرنے والا بس ایک ہی تھا کون علی ابن عبی طالب علیہ السلام صلوات پڑے محمد والے اللہ علیہ السلام آپ مولانا فرد مصوی صاحب اور ٹورنٹو سے تشریف لائے ہیں اسی پروگرام کے لیے مہد شعظف صاحب نے دعوت دی ہے اور آپ ٹورنٹو سے تشریف لائے ہیں وہاں آپ کی خدمات ہیں چالیس سال سے خدمتیں کر رہے ہیں بڑا حسینیہ ہے آپ کا حسینیہ حسینیہ پاسمور اگر آپ نیٹ پہ ڈالیں گے تو فوراں وہ نکل کے آ جائے گا حسینیہ کو آپ نے قائم کیا اور بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں خدا انہیں سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمایا دنیا دی طور پر حیدر آباد کے رہنے والے ہیں بہت اچھے آدمی شریف آجی ہیں اور ازاداری کے لیے بہت لائل ہیں چاہتے ہیں کہ ازاداری قائم ہو جگہ جگہ پر ازاداری قائم ہو آپ نے محنت کی اور کچھ گرنیڈیا کے گرنیڈیا نا گرنیڈیا کے کالے بلیک مینگز جو افریقی لوگ ہیں انہیں شیعت کی طرح مائل کیا اور آپ اگر گرنیڈیا یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ کو کالے ماتم کرتے ہوئے ملیں گے کالے ماتم کرتے ہوئے ملیں گے مقداد کالا مقداد آپ نے شیعہ کیا اس کو اور وہ بلیک ہے بلکل بلیک عبدالحکیم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری مجلس میں سے شرکت کی اور میں نے صبح آشور اس کالے مقداد کو زنجید کا ماتم کرتے ہوئے دیکھا بہت دل سے نکلا بلال خوش ہو گئے ہوں گے سلامات بڑے محمد و آل محمد و آل محمد اللہ اکبر اپنے مجمع میں پہلوان بننا اور بات ہے دوسرے مجمع میں جا کے تبلیغ کرنا اور بات ہے بھائیں سلام کرتا ہوں اس جذبے کو کہ انہوں نے باقی رکھا اور میں نے ان سے ایک گزارش کی تھی وہی پر اگر اجازت ہو تو کہ ان کالوں کے لیے ایک الگ عزا خانہ بنا دیں تاکہ یہ اس میں عزاداری کریں انہیں گرینڈا جانے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ وحی پہ عزائے حسین برپا کریں تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ حسین کسی ہے قبیلے کا نہیں ہے ہر مسلمان کا حسین ہے اور یہ بھی مزید کی بات ہے آج حضر نواب صاحب لکھنوں میں ماشاءاللہ بڑے بڑے امامبار گاں ہیں حسینیہ ہے بڑے بڑے امامبارے ہیں ہمارے یہاں بھی جگہ جگہ قدم قدم پر امامبارے آپ کو ملیں گے ہے کہ نہیں امامبارے دین کون لائے تھا رسول لائے تھے نا امامبارہ کس کا ہے ارے میں کیا کہہ رہا ارے میں کیا کہہ رہا ہم گئی ہے بڑے 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 ملیں گے کہیں پر آپ سوچ کے بتائیے کہیں آپ نے محمد باڑا دیکھا نہیں دیکھا امام باڑا ہر جگہ امام باڑا ہے اللہ میں آجب بات ہے امام باڑے ہر جگہ جبکہ دین لائے ہیں مصطفیٰ محمد باڑے ہونا چاہیے کہنا امام باڑوں کا وجود جزائے احسان ہے امام باڑے جو ہے یہ جزائے احسان میں ہے حسین نے اللہ کے گھر کو قائم رکھنے کے لیے اپنا گھر دے دیا اللہ نے آواز دی اب تیرا گھر رہے گا یا میرا سلوات بڑے محمد محمد باڑا ہر جگہ امام باڑا ہے سلوات بڑے محمد باڑا ہے محمد باڑا ہر جگہ ملتا ہے حسین نے ایک احسان اللہ پہ کیا تھا اللہ کی توحید بچ گئی ذکرِ خدا بچ گیا اللہ نے کہا حسین ایسی جزا دوں گا جو قیامت تک باقی رہے گی تیرا گھر رہے گا اور جہاں تیرا گھر ہوگا وہی میرا ہوگا جہاں میرا ہوگا وہاں تیرا ہوگا اس لیے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ سلوات بڑے محمد وآل محمد باڑا اور آپ محسوس کریں کہ ہم یہ بات کبھی مواف صاحب کہتے نہیں مراج ایک بات آگئی ہے تو کہہ دے رہے ہیں ہم تقریبا نائنٹی ٹو سے ہندوستان سے باہر گھوم رہے ہیں بڑا پہ آیا مگر جہاں گئے حسین کا گھر وہاں ملا اور نہیں کیا حسین کا گھر وہاں پہ ملا اور جہاں حسین کا گھر ہوتا ہے وہاں حسین کا پرچم بھی ہوتا ہے ہاں حسین کا گھر ہوتا ہے وہاں حسین کا پرچم بھی ہوتا ہے ہر پرچم اپنے ملک تک رہتا ہے آرے میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں ہر پرچم اپنے ملک تک رہتا ہے مگر حسین کا پرچم ہر ملک تک پہنچا یہی دلیل ہے کہ حسین کسی ایک کا نہیں ہے سکتا ہے سلوات پڑھے محمد و آلی محمد پر کسی ایک کا نہیں ہے حسین کسی ایک کا نہیں ہے ہر جگہ پرچم حسین علیہ السلام لہر آ رہا ہے ہر جگہ حسین کا پرچم موجود ہے خدا کے قسم میں نے تو بڑی عدیب باہتا ہے میرے قبیلے کے لوگ میرے خاندان کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں بڑا حصہ ہمارے خاندان کا وہی رہتا ہے جب آشور کے دن ویسپورٹ ہوا وہ یاد ہوگا آپ کو تو جارچے والوں کا عالم جو بہت بڑا ہوتا ہے وہ تیبتی سینٹر پر بڑھا دیا جاتا ہے مگر جب گھر پہ یہ اقتلاع ملی کہ ویسپورٹ ہوا ہے تو وہ بیٹا جو عالم اٹھایا کرتا تھا اس کو ماں نے فون کیا بیٹا اب کے عالم یہاں نہ بڑھانا بلکہ آخر تک لے کے جاؤ ارے جسے گرانا چاہتے تھے وہی بلند ہو گیا ہے سلوات بڑے محمد و آل محمد اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ تو یہ رکو کرنے والے کون ہے کون ہے رکو کرنے والے تاریخ نے اور تاریخ قرآن نے ہر مفسر نے لکھا یہ بھی یہ کہ جو متاسب مفسر ہیں انہوں نے بھی اس بات کو لکھا کہ ایک روز مسجد میں سائل نے سوال کیا کوئی ہے جو مجھے خدا کے نام پہ دے ایک مرتبہ کہا کسی نے نہیں دیا دوبارہ کہا کسی نے نہیں دیا سب نماز پڑھ رہے تھے تیسری مرتبہ کہا پھر بھی کسی نے نہیں دیا چوتھی مرتبہ سے جملہ بدلا پروردگار تو گواہ رہنا کہ تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا پہ اتنا سنا علی نے ہاتھ بڑھایا سائل نے اگوٹھی اتاری مولا یہ تین مرتبہ کے بعد ہی کیوں کہا یہ تین مرتبہ کے ہاتھ بعد ہی کیوں ہاتھ بڑھایا کہ اس کی وجہ تھی اب تک سوال عام تھا انہیں غور نہیں کر رہے ہیں اب تک سوال عام تھا کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ دے اور اب پھر جو چوتھی مرتبہ کہا اس نے کہا کہ مالک تُو کہاں رہنا کہ تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں تو گھر ہے اللہ کا اس گھر سے کون دے گا ارے گھر کرنے میں کیا کہہ رہا ہوں بھئی کیا کہہ رہا ہوں گھر کس کا ہے اللہ کا اس گھر سے کون دے گا اس گھر سے کون دے گا دیکھئے ہم شمسل بھائی کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی سائل آ گیا اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ دو تو صحیح بتائیے دینا کس کی ذمہ داری ہے جو گھر والا اس کی ذمہ داری ہے نا ہم اگر دے دیں تو یہ الگ اخلاقی بات ہے مگر ذمہ داری ان کی ہے ہماری نہیں ہے وہ کہہ رہا تھا کہ مالک تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہو تو اب اسے دے گا کون اسے وہ دے گا جو اس کے گھر میں پیدا ہوا ہو آئے 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 علی 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 جو اس کے گھر میں پیدا ہوا ہو وہ دے گا اماد دینے والا علی ہے علی ہی نہیں ہے علی نفس اللہ بھی ہے ید اللہ بھی ہے سلوات بڑھے محمد و آلے محمد دائی تھے رہے مالک تُو گواہ رہنا کہ تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں تُو گواہ رہنا انگوٹھی بڑھے ہاتھ بڑھا اور ہاتھ بڑھنے کے بعد آنے والے نے چھنگلیا سے کنونگلی سے انگوٹھی اتار لیں انگوٹھی اتار لیں ارے بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کہہ رہے ہوں کہ بھئی تُو ٹھہر جا میں نماز پڑھ کے دے دوں گا مگر نہیں اس سے فوراً اتار لیں ایسا لگتا ہے نہ دینے والا یہاں کا ہے یا لی یا لی نہ دینے والا یہاں کا ہے نہ لینے والا یہاں کا ہے یقین کیجئے یہاں کا دنیا کا لینے والا نہ تھا ایک سلامات پڑھیں محمد وآلہ دلیل سنیں اس دنیا کا لینے والا نہیں تھا اگر اس دنیا کا ہوتا تو ضرورت من تھا مکہ مدینہ کے کسی سنار کے پاس جاتا اور علی کی اہوٹھی کو بیج دیتا مگر نہیں مکہ مدینہ میں نہیں تھی کی ایک سلامات پڑھیں محمد وآلہ مدینہ کے اگر فقیر ہوتا تو جا کر کے بیج دیتا موٹھی اور بیجنے کے بعد صبح ہی وہ فقیر وہ سنار رسول کی خدمت میں آ جاتا سرکار یہ علی کی اہوٹھی ہے سرکار یہ علی کی اہوٹھی ہے نہیں وہ مکہ مدینہ کا فقیر نہیں ہے جہاں کا دینے والا ہے وحی کا لینے والا ہے اور پھر اللہ کہتا ہے جدے کوئی مصلہ نماز قائم کرو زکاة دو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ کون سے رکو کرنے والے کے ساتھ کہ جو حالت رکو میں زکاة دے دے نہیں نہیں ایسے نہیں سوچ کر سنیں زکاة ایک نصاب ہے زکاة دی کسے جاتی ہے پیڑ بھرے کو نہیں دی جاتی زکاة دی جاتی ہے مستحق کو بس امامت اور باشاہت میں یہی فرق ہے جو اپنی نماز میں بھی ضرورت مند کا خیال کر لے اسے امام کہتے ہیں ہائے 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 میں کیا کہہ رہا ہوں جو نماز میں بھی ضرورت مند کا خیال کر لے اسے امام کہتے ہیں جو گھر میں بیٹھ کے ہو حکومت کو کھا جائے اسے بادشاہ کہتے ہیں سلامات پڑھیں محمد والے تم رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اللہ سابروں کے ساتھ ہے اللہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے اللہ نے حکم دیا کہ تم رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا اور رکو کرنے والا کون ہے ایک ہی ذات ہے کہ جس نے ایسا رکو کیا کہ رکو میں زکاة دی رکو میں زکاة عطا فرمائی اور اس انگوٹھی کے لیے مورے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انگوٹھی وہ تھی کہ جس سے جناب سلیمان حکومت کرتے تھے جناب سلیمان جس حکومت جس سے انگوٹھی کی بدولت حکومت فرماتے تھے یا انگوٹھی وہ تھی اب سمجھ میں آیا کہ علی کی حکومت کتنی بڑی ہے علی کی حکومت کتنی بڑی ہے جو چیز سلیمان کی حکومت چلاتی ہے وہ چیز علی کی زکاة ہے اما جب زکاة اتنی بڑی ہے تو حکومت کتنی بڑی ہے سلوات پڑھے محمد و آلے محمد جو چیز سلوات پڑھے محمد و آلے محمد جو چیز حکومت چلاتی ہے وہ علی ابن ابی طالب کی حکومت کی زکاة ہے وہ زکاة ہے علی نے اتنی بڑی چیز کی زکاة ادا کر دی ہے کمالے زکاة میں وہ دے دیا جو سلیمان کی حکومت تھی سلیمان کی حکومت تھی سلیمان کی حکومت علی علیہ السلام نے زکاة میں دے دی اور اب جب زکاة میں دے دی تو اب قرآن نظریہ پیش کرتا ہے سلوات پڑھے محمد و آلے حیر حیر قرآن اب نظریہ پیش کرتا ہے انما ولیوکم اللہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے و رسول ہوا اور اس کا رسول ہے واللزین آمن اور وہ جو ایمان لائے تمہارا ولی اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ ہے کہ جو ایمان لائے علی ولی ہے نہیں اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور وہ جو ایمان لائے آیت یہاں پہ رکھ جانا چاہیے کہ نہیں بات تو تمام ہو گئی اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور وہ ولی ہے کہ جو وہ ولی ہے کہ جو ایمان لائے تو بات تو تمام ہو گئی یہاں پر مگر آیت یہاں پہ تمام نہیں ہوئی ہے اگر یہاں پہ تمام ہو گئی ہوتی تو ہر وہ آدمی جس میں خود ہی ایمان نہیں تھا وہ بھی کہتا کہ میں تمہارا ولی ہوں میں تمہارا ولی ہوں میں تمہارا ولی ہوں جس میں خود ہی ایمان نہ ہوتا وہ بھی کہتا میں تمہارا ولی ہوں لہذا آیت نے پڑھ کے کہا ہر آدمی ولی نہیں ہے وہ ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالتِ رکوع میں زکاة دیتا ہے سلوات پڑے محمد و آلِ محمد پڑے اور بس ایک بات اور سن لیں اس ذمہ میں ایک بات اور سن لیں عجیب سی بات ہے اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور وہ ولی ہے جو ایمان لائے ٹھیک ہے کون ایمان لائے اس کی شرعہ آگیا آگئی عالمِ اسلام ہم پر انظام لگاتا ہے کہ ہمارا کلمہ بڑھا ہوا ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی و لی اللہ بھی کہتے ہیں ان کا کلمہ بڑھا ہوا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا کلمہ بڑھا ہوا نہیں ہے آپ نے چھوٹا کر لیا ہے کلمہ ہمارا بڑھا نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا کلمہ مطابق قرآن ہے ہم کبھی قرآن سے ہاں کے بات نہیں کرتے قرآن کے مطابق ہے ہمارا کلمہ ہم نے ایک قدم نہ حمدیس پہ نہ تاریخ پر ہم نے اس پہ بھروسہ نہیں کیا کلمہ میں ہم نے بھروسہ کیا قرآن پر کہ نہیں لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کے بعد پھر کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے کہا یہ کوئی کلمہ پورا تھوڑی ہے یہ پورا کلمہ نہیں ہے اور اگر محمد رسول اللہ کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایڈ کر رہے ہو تو اس کی دلیل دو کہ آئے قرآن میں محمد رسول اللہ کلمہ کی حیثیت سے کہاں ہے نہیں ہے تو جب ایک ہو سکتا ہے دوسرا بھی ہو سکتا نہیں ہم اگر علیون ولی اللہ پڑھتے ہیں تو یہ ضرورت کلمہ ہے یہ کلمہ کی ضرورت ہے اب دیکھیں آپ کے سامنے بھی کوئی سیدھی سی بات میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک لا الہ الا اللہ رہا لا الہ الا اللہ رہا مگر اس لا الہ الا اللہ کے بعد جور صاحب شریعت نبی آتا رہا اس کا نام کلمہ میں شامل ہوتا رہا آدم کے زمانے میں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ آدم کا زمانہ چلا گیا حضرت نوح کا زمانہ آیا لا الہ الا اللہ نوح حضرت نوح کا زمانہ آیا حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم کا زمانہ چلا گیا حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا لا الہ الا اللہ موسیٰ یعنی ہر نبی کا نام لا الہ الا اللہ کے ساتھ شامل ہوتا رہا چلا پہ موسیٰ کا زمانہ چلا گیا حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تو ہر نبی کا نام لا الہ الا اللہ کے ساتھ شامل ہوتا گیا اب اگر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پر روک جائے تو لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم کے بعد عیسیٰ موسیٰ آئے ابراہیم کے بعد موسیٰ آئے موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے ایسے اب بھی کوئی آ سکتا ہے اور نہیں بھی آئے آدم کے بعد لا الہ الا اللہ کبھی نہیں بدلا ایک زمانے تک آدم کا کلمہ پڑھا جاتا رہا ایک زمانے تک نو کا کلمہ پڑھا جاتا رہا ایک زمانے تک ابراہیم کا کلمہ پڑھا جاتا رہا ایک زمانے تک موسیٰ کا کلمہ پڑھا جاتا رہا ایک زمانے تک عیسیٰ کا کلمہ پڑھا جاتا رہا اور اگر روک جائے یہی پر لا الہ الا اللہ محمد تو لگتا ہے کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے جملہ سنیں گے زندگی پر یاد رکھیں گے توفے کے طور پر لے جائیں گے گا ہمارا محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہنا عقیدہ تو محبت نہیں ہے ختم نبوت کی ضرورت ہے اما اسی سے تو ثابت ہو گیا نبوت ختم ہو گئی بلایا شروع ہو گئی سلوات پر دے محمد و آل محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہم علی ولی اللہ کے اہد میں جی رہے اور یہ ہمارا کلمہ قرآن کے مطابق ہے علی ولی اللہ قرآن نے تین ولی بتائیں انما ولیکم اللہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے و رسولہ اور اس کا رسول ہے واللزین آمنو اور وہ جو ایمان لائے تین ولی ہیں اور کلمے کے جذبی تین ہی ہیں ایک طرف لکھئے انما ولیوکم اللہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے نیچے لکھئے لا الہ الا اللہ آگے لکھئے و رسول ہوا اور اس کا رسول ولی ہے نیچے لکھئے محمدون رسول اللہ آگے لکھئے واللزین آمنو اور وہ جو ایمان لائے نیچے لکھئے علیون ولی اللہ یہ کلمہ مکمل ہو جاتا ہے اسی کلمے کی بقا کے لیے شہید نے اتنی بڑی قربانی دی شہید علیہ الرحمہ کہ قربانی کو زمانہ یاد رکھے گا کیسا شہید کہ جو قتل کے بعد زندہ ہے قتل کے بعد ظالموں نے چاہا تھا ظالموں نے چاہا تھا کہ قاضی نوراللہ کو قتل کر کے زمین میں دفن کر دیا جائے گا بلکہ نہیں انہوں نے تو لاش کو مضبعے بڑھا دیا تھا مگر تاریخ کا جو شہید سالیس علیہ الرحمہ کے سسلے سے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا بیان یہ ہے ان شہر کا کونہ دان اس پر شہید کی لاش ڈال دی گئی انہوں نے سوچا تھا یہ بدبو ہے مگر شہر والوں نے دیکھا کہ وہاں سے خوشبو کے فوارے پوٹ کر رہے ہیں وہاں سے خوشبو نکل رہی ہے پورا شہر زیارت کے لیے آ گیا شہید کی اور جب دیکھا گیا کہ کئی زمانہ نہ بدن جائے ہماری حکومت نہ چلی جائے تب بھاکی میں وقت نے کہا بادشاہ نے کہا کہ دیکھو شہید کے قاضی کے جو ہم مسلک لوگ ہیں وہ آئے ہیں اور قاضی کی لاش کو دفن کر دیے ہیں جو ان کے مسلک اور مذہب کے لوگ ہیں وہ اس لاش کو قاضی کی لاش کو دفن کر دی ازادارو آپ دور دراز سے آئے ہیں فاطمہ زہرہ کو پرسا دینے کے لیے آئے ہیں حسین غریب کی ماں کو پرسا دینے آئے ہیں یہ شہید وہ شہید ہے بعض مورخین کے بیان کے مطابق کہ اس شہید کو فاطمہ زہرہ نے اپنا بیٹا بی بی نے اپنا بیٹا دوالیر میں فوج کا سردار شیعہ سردار ہے اس نے خام میں دیکھا ایرانی سردار اس نے خام میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرہ آئی ہے اور فرما رہی ہے میرے لال کا جنازہ بڑھا ہوا ہے تو جا میرے لال کے لاشے کو دفن کر دے وہ وہاں سے آیا آر تین آدمی اور دو آدمی اور آئے ان تینوں نے مل کے شہید کو دفن کیا ان تینوں نے مل کے شہید کو دفن کیا تبھی سوچا آپ نے میں شہید سے گزارش کر رہا شہید آپ کا لاشہ تین روز تک پڑھا رہا آپ کے جد کا لاشہ بھی تین روز تک پڑھا رہا اور یہ حسین کا لاشہ بھی تین روز تک پڑھا رہا تھا مگر ایک فرق ہو گیا کہ آپ کے لاشے کو دفن کرنے والے تین آر اور یہ حسین کا لاشہ حسین کا لاشہ دفن کیسے ہو ارے بے گوروں کا ولاشہ پڑھا ہوا ہے فاطمہ کے لال کا لاشہ پڑھا ہے شہید کے لاشے کو دفن کیا ان تینوں نے مل کر کے سید راجو جن کا مزار باری میں ہے وہ شہید کی لاش کو لے کے بیٹھ کے میرا دل کہتا ہے کہ جب سید راجو شہید کی لاش کو لے کے بیٹھے ہوں گے تو انہیں وہ دن ضرور یاد آیا ہوگا جب حسین کا بیٹا سید سجا ہتکڑیاں پہنے ہوئے بے اجازے امامہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا ارے بنی ازد کے لوگوں ارے میرے بابا کو دفن کرو دور دراز سے آپ آئے ہیں مرادیں لے کے آئے ہیں منتیں لے کے آئے ہیں خدا سب کی زیارت کو قبول فرمائیں خدا سب کی مرادوں کو پورا کریں آپ شہید کے مزار پر سالانہ پروگرام میں آئے خدا آپ کے جملہ پروگرام کو قبول یت کا درجہ آتا فرمائے مگر کبھی سوچیں کہ جس مزار پہ آج آپ آئے ہیں کل وہ لاشہ بڑا ہوا تھا جسے کوئی دفن کرنے والا نہ تھا فاطمہ زہرہ نے ایرانی سردار آگرہ میں پھڑا ہوا ہے جاؤ اسے تفن کرو ارے مجھے ایک اور بیٹا یاد آگیا کون عباس فاطمہ کا وہ بیٹا عباس یاد آگیا ہائے وہ عباس جس کے ہاتھ خلب ہو گئے تو مو کے بل زمین پہ آیا مو کے بل زمین پہ آیا بر روایت کے جملے ہیں روایت کے جملے ہیں کہ تاریخ اور زاکر کا بیان کہ فاطمہ زہرہ کو خان میں دیکھا اور انہیں فرمایا کہ تم اے زاکر اے میرے حسین کے زاکر تم میرے بیٹے کے مسائب نہیں پڑھتا تو اس نے کہا بی بی کون سے بیٹے کہا عباس کے مسائب تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آج آٹھ محرم تھی میں نے حسین کے ساتھ اب باس کے مسائب بہت بڑے ہیں تو بی بی نے ایک جمعہ کہا رہے جو مسائب میں سننا چاہتی ہوں تو وہ مسائب نہیں پڑھتا اس نے کہا بی بی آج بتا دیجئے آئندہ وہ مسائب پڑھوں گا آئندہ وہ مسائب پڑھوں گا بی بی نے سننے کے بعد ایک جملہ کہا اے میرے حسین کے ذاکر بس اتنا بتا کہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا ہے ہائے میرا آباز اس کے ہاتھ نہ دھے جب زمین پا آیا تو مو کے بند زمین پا آیا عزادارہ نے مظلوم کربلا اللہ اکبر آپ نے مسائب سنے سب اسے مسائب سن رہے سب اسے مسائب سن رہے ابھی جناب علی اکبر کا تذکرہ سنا ذرا سوچ سکتے ہیں جوان بیٹے کا مرنا بوڑے باپ کے لیے کتنی بڑی قیامت ہے عزاداروں حسین نے علی اکبر کو رخصت نہیں کیا تھا حسین کا کلیجہ نکل رہا تھا اور عوان دے رہے دے بیٹا تو نہیں جا رہا میرا کلیجہ نکلا جا رہا ہے عزاداروں تین مرالے جب حسین طلب کروئے ہیں ایک جب جب عباس گئے حسین نے نعرہ مارا ہائے عباس اور دوسرا وہ مرحلہ کہ جب علی اکبر رخصت ہوئے حسین طلب کروئے اور تاریخ کہتی ہے کہ حسین پہلی مار اس وقت طلب کروئے جب قاسم کو رخصت کیا بس میں مسائب پڑھ چکا دو چار جملے ابھی مہدی کی شکل برامت ہوگی مہدی منصوب ہے جناب قاسم سے یہ وہ قاسم کہ جس کی لاش پامال ہوگئے وہ قاسم ہے کہ جس کی لاش پامال سمیں اسپہ ہوگئی اور یہ وہ غریب ہے کہ جس پہ حسین بلک کے روئے اور اسی قاسم نے ایک آواز دی تھی چچا کہ یہ ایسا نہ ہو آپ کے آنے سے پہلے میری لاش پامال ہو جائے مہدی برامت ہوگی آپ پرسہ دیں گے اس ماں کو جس کا تیرا سال کا بیٹا شہید ہو گیا بس اس ماں کو پرسہ دیں دیں اس ماں کی کیفیت سننے حسین علیہ السلام نے صاحب ریاض القصر لکھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے جب قاسم کو رخصت کیا تو اپنے بھائی حسن کے امامے کے دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑے کو امامے کی طرح باندھا اور ایک کو قاسم کے دوش پر ڈال دیا کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ دوش پر کیوں ڈال ہے حسین اس ٹکڑے کو دوش پر کیوں ڈال رہے ہیں مگر ازادارو جب حسین پامال لاش قاسم پہ پہنچی دیکھا کہ بھتیجے کی لاش پامال ہو گئی ہے تو حسین نے اسی ٹکڑے میں لاش کو چن کے قاسم کا لاشا آگیا زینب قاسم کا لاشا آگیا براوی کہتا ہے کہ قاسم کا لاشا قاسم کا لاشا ایک گھٹری میں ہے اور قنات کے قریب حسین نے وہ گھٹری رکھ دی زینب نے فضہ سے کہا فضہ قاسم کی ماں فروہ کہا ہے فروہ کہا ہے فضہ نے تلاش کیا تو فضہ مسلح عبادت میں بیٹھی ہوئی تھی وہ فضہ نے ایک جملہ کہا بس ابھی علم برامت ہوگا مہدی برامت ہو دی فضہ نے ایک جملہ کہا بی بی قاسم شہید ہو گیا بی بی قاسم کا لاشا آیا بس امی فروہ مسلح سے اٹھی اور فضہ کے ساتھ چلی جب جب یاد کرے تتبروی فضہ کے ساتھ چلی اور اس خیمے میں آگئی کہ جس خیمے میں لاشے رکھے جاتے تھے دیکھا ادھر ادھر نظر ڈالی قاسم کا لاشا وہاں نہیں ہے جہاں پہ اور لاشے رکھے تھے تو امی فروان ترق فضہ سے کہا فضہ قاسم کا لاشا کہاں ہے فضہ مجھے قاسم کا لاشا نظر نہیں آ رہا ہے بس زینب نے یہ جملہ سنا اور ہاتھ پکلا ارے گھٹری کے قریب لائی ارے قاسم کا لاشا پامال لاشا ارے ماں لاشے سے لی مٹ گئی ارے میرے لاشا تیرا لاشا پامال ہو گیا آئے غربا وہ ماں کیا موسیقی 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 ہم سے جب قاسم کی میت آئے گی ہم سے جب قاسم کی میت آئے گی آئیں گے جب العاشق ککڑے ندر آئیں گے جب عاشق ککڑے ندر آئیں گے جب عاشق ککڑے ندر ناش سے ماتے کی اے جائے گی دن سے جب قاسم کی میت آئے گی دن سے جب قاسم کی میت آئے گی آئیں گے جب عاشق ککڑے ندر 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 موسیقی 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 موسیقی